ہلو گائز اسلام علیکم ہم آپ کے لئے ایک فروک لے کے آ رہے ہیں یہ فروک ہے تین لہروں والی ہم ان کی تین لہریں بنائیں گے فروکس کے اور بازو بھی اس کے فلاپی بنائیں گے صرف ہم نے گلے پر بازو بھی یہ لیس ایٹ کرنی ہے اس فروک کے لئے ہم نے چھے گز بیس لی ہے اور اب ہم آپ کو اس فروک کی کٹنگ کرنا بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو ستیچ کرنا بھی بتائیں گے یہ اس فروک کی تین لہریں ہیں اور ہماری فرس لہر کی جو چھرائی ہے نا وہ ہماری ہوگی ٹھلٹی ایٹ ٹھلٹی ایٹ تک ہم فرس کی چھرائی رکھیں گے ہم نے یہ جو فرس لہر ہے وہ ہم نے ٹھلٹی ایٹ رکھی تھی اور جو سیکنڈ لہر ہے وہ ہم نے فرس سے شروع کر کے ہم نے ففٹی فائب تک رکھنی ہے یہ سیکنڈ لہرہ فروک کی یہ دیکھیں گائز ہم نے یہ جو بارڈی پورٹین کی رکھنی ہے نا تو ٹوٹل ہم نے ففٹی ٹو رکھنی ہے اس لیے ہم پہلی لہر اور دوسری لہر کی جو لمبائی ہے وہ ہم ففٹی پائنٹ فائب تک رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹھلٹی ایٹ کا نشان لگایا وہ تھا ایک طرف ٹھلٹی ایٹ ہے اور دوسرا ففٹی فائب ہے تو یہ ہم دونوں پیس سپریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گائز ہمارے دونوں پیس س لگ ہو چکے اب ہم ان دونوں کو بھی الار کر دیں گے یہ میڈ میں ہم کٹ کر دیں گے اور یہ بھی ہم الگ الگ کر دیں گے یہ اوپر والا چھوٹا pís ہے جیہاییے پیچھے اور یہ والا نیچے والا پیس ہے ان دونوں کو بھی ہم سپریٹ کر لیں گے اب یہ سب سے لاسٹ فاری لہر ہے جیسے کہ ہم نے ایک لہر کی اوپر والے جو دو لہریں تھی ان کی لبائی ہم نے 50.5 رکھی تھی اس کے لبائی ہم 40 سے 44 سے شروع کریں گے اور یہاں تک لکھیں گے یعنی کہ ہم نے ٹوٹر فراک کے لائن 52 تک رکھنی ہے اب ہم جو سب سے لاسٹ فاری جو لہر ہے اس کی لبائی اس کی جو لبائی ہم نے آپ کو بتا دیا اس کی چرائی ہم رکھیں گے ایک سو بیس ایک سو بیس انچز کے ہم اس کی چرائی رکھیں گے یہ سب سے لاسٹ والی ہے اور اس کی جو ہے تقریباً ٹین انچ کی ہم لبائی رکھیں گے یہ اس طرح سے یہ جو ہم نے آگے والا پیس لیا تھا ہم نے یہ دو پیس کر دیں گے ایک پیس ہم باڈی اور بازو پر یوز کریں گے اور یہ پیس کو ہم دونوں کو فولڈ کر کے اور ٹین انچ کی سب سے نیچے فریل بنائیں گے اب یہ ہم باڈی کر کرنے لگے ہیں باڈی کی جو لبائی کے ہم ہم ٹھوٹن رکھیں گے یعنی کہ ہم ٹھوٹن تک اس کی کٹنگ کریں گے سلائے کے لئے یہ ہم نے چسٹ ہویا ہے ہم نے اس کی بنانی ہے ٹھوٹی ٹو ہم نے ٹھوٹی ٹو چیز بنانے ہیں یہ لارڈ سائز تو اس کے لئے ہم ٹونٹی فائف تک یہ پیس کٹ کریں گے تاں کہ ہمارا ٹھوٹی ٹو تک آرام سے یہ فٹنگ کی سلائی آج ہے اور باقی ایک ایک انچہ ہمارا ایکسٹر پیچ رہے ہیں یہ ہم شولڈر کٹ کرنے لگے شولڈر کے ہم نے اوپر رکھا ہے سکسٹین پائنٹ فائف تک رکھا ہے ہم رکھا ہے نوہا ٹھوٹی 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 ٹھ ہم نے اس کے روہięے کا 8.5ل میگنید کی Guide これ ہم نے اس کی آرمال 8.5 ولی exercین你的 whackخر林 gettin sap اس کو ایک انچ کم بت�یم کریں کرنے باقی ہے اس کی کوئی اسی لئے اس کی یہ جو چیز کی کٹنگ ہے آپ نے 7.5 تک رکھنا ہے ویسے آرم ہل ہمارا ہے 8.5 تک تو اس کو یوں اس طرح سے تھوڑا سا ہمیں کٹنگ کے وقت ایسے شیپ لے آنی ہے یہ پرپیٹنگ کی سلائیڈ سے یہاں 5.5 تک اس کو تھوڑا سا دیپ لے کے آنے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پرپیٹنگ کی سلائیڈ لگا رہی ہے ہم نے 5.5 تک اس کی یوں کٹنگ لے کے آنی ہے یعنی کہ ہم نے اس کو اس طرح سے اس کو اس طرح سے ہم نے یہ ترچھا کٹ کر دینا ہے یہ ہماری بارڈی برہت ہے ہم آپ کو باسو بتاتے ہیں یہ ہم نے بیلڈ کا پیس اتار دیا 4 انچز تک ہم نے یہ بیلڈ اس کا رکھا ہے اس میں ہم چھوٹے چھوٹے دو یا تین پیس سال ہیں جس سے ہماری یہ تین انچ تک بیلڈ ریڈی ہو جائے گا اور اس کی ہم نے لمبائی اتنی رکھنی ہے جتنی ہماری فٹنگ کی لمبائی ہوگی اوکی گائز یہ دیکھیں اب ہم نے بازوں کے لئے کپڑا لے لیا ہم نے تقریباً 30.5 تک یہ بازو رکھیا اور اس کے آگے اتنی ہماری لیس لگے گی جس سے ہمارے لمبائی ہو جائے گی 60.5 یہ ہمارے بازو کی لمبائی ہے اور بازو کی چھوٹے ہم رکھیں گے 12.5 ہم بازو کی چھوٹے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کے اندر ایکسرا کپڑا لگائیں گے اس کی فریل بنائیں گے فریل کے اوپر ہم لیس لگائیں گے اور لیس اس طرح سے لگائیں گے کہ اس کے اوپر سے ہمیں نظر صرف لیس آئے نیچے والا کپڑا نظر نہ آئے یہ بازو کے جو نیچے اندر بازو کے اندر ہم نے جو فریل لگا لیا اس کا پیس ہم نے یہ اتنا کٹ کر لیا 3.5 یہ اس کا پیس ہے یہ بازو کے جو ہم نے بازو کے نیچے فریل لگا رہا ہے اس کے لبائے ہم نے رکھی ہے 36 اس بازو جو ہم نے پنک بازو کے اندر یہ کپڑا لگانا ہے اس کے اوپر ہم نے فریل لگانا ہے تو یہ بھی ہم نے اتنے ہی انچز کا 3.5 انچز کا یہ پیس لیا جتنا ہم نے فریل کا پیس لیا تھا فریل جتنا ہی ہم یہ بھی پیس لیں گے اور اتنی ہی ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے اور بازو کے نیچے ہم یہ ایڈ لگائیں گے اس کے اوپر ہم فریل لگائیں گے اور یہ والا پیس ہے اب ہم اس کے ساتھ اکراز کر دیں گے اس طرح سے ہم سلائے لگائیں گے سلائے لگانے کے بعد یہ بازو ہمارا اندر کے طرف ایسے آجے ہو یہ دکھیں یہ ہمارا پیس لگ چکے اب ہم اس کو پریس کر لیں گے اور پریس کر کر یہ والا پیس باہر آئے اور یہ باقی کا سارا پیس اندر ہے اب اس کے اوپر ہی ہم یہ اس طرح سے فریل لگا دیں گے بلکل اتنا سامنے یہ پیس چھوڑ کر اس کے اوپر ہم فریل لگا دیں گے اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر جگہ جگہ پر پریس ٹال دیں گے پھر اس کو ہم فولڈ کر کر یہاں پہ ہم لیس لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پریس کر دیں گے یہ ہمارا پیس لگ چکے اور یہ والے چیز کو بھی ہم یہاں سے سلائی لگا چکے بھریک سی ہم نے سلائی لگا دیں گے بلکل بھریک سی سلائی لگا دیں گے اب ہم اس کو لیول پر جتنا یہ پیس ہے اتنا اس کے اوپر ہم نے رکھ دیں گے اور ہم یہاں پہ سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم یہاں پہ پیس لگا چکے ہم نے سلائی بھی لگا دیا اور ہم نے کہیں کہیں پہ اس طرح سے اس طرح پر کر ہم یہ پلیر سٹال دینے یہ جتنے بھی فریل ہے ہم نے اسے اندر پلیر سٹال کر اس کے اندر ہم نے اس کو مکمل کر دینا پیس پورا کر دینا یہ دیکھیں یہ ہمارے فریل لگ چکی ہے یہ ہمارے بازوں ہیں اس طرح سے اب ہم یہاں پہ یہ فریل کے اوپر یہ والی لیس لگاتیں گے یہ لیس ایٹ کر دیں گے اس طرح سے ہمارے بازوں ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے بازوں تھے یہ فریل ہے فریل کے اوپر ہم نے یہ اس طرح سے لیس لگاتے لیا یہ دیکھیں گائیس یہ ہمارے بازوں گنگ ہو چکی ہے یہ اوپر والا پیس پہ ہم نے زیادہ رکھا تھا کیونکہ یہ شرٹ کے ساتھ اس طرح سے پلیسٹ آئیں گے یہ ہمارے بازوں ہے یہ پیس اندر کے طرف ہو گئی ہم نے بہت ایزی سے یہ بازو ریڈی کر دی ہے پیس بھائی کی جاؤں یہ بہت پیس ہم نے یہاں پہ نیچے کی طرف رکھ لیا ہے یہ جو ہم نے ٹلٹی ایٹ والا فرسٹ ٹیپ تھا یہ ہم نے نیچے کی طرف رکھ دیا اس کے اوپر ہم رکھیں گے اس سے جو بڑا سٹیپ ہم نے جو کاٹا تھا ہم وہ سٹیپ پیس کے اوپر رکھیں گے اسی طرح پوری فریل کے پیلیز ڈال دیں گے اور آگے پچھے گے بھی یہ دیکھیں ہم نے یہ پریلس سارے ڈال دی ہے یہ اصل پاک کر چکی ہے یہ اوپر والا حص ہے اور نیچے فریل ہے اس کے نیچے ہی١ ہم تیسے فریلی پہ لگائیں گے ہوگا جب ہم ہوگا گیں گے جنہاں ہنیں ایسی طرح باڑے کے اوپر پریج پر جو ہی لوگ لگیں گے موقعگم ہم اسے طرح کےANDیقوں خورت میں لوگ مارک کیilles بھی successful اس کے ساتھ ہم لاؤس والے فریل لگائیں گے یہ چیز ہے اس کو ہم مشین کے اندر رکھیں گے اور یہ پیس کو ہم اس کے ساتھ فریل لگا کر سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری یہ ٹھڑڑ فریل بھی لگ چکی ہے یہ اس طرح سے ہماری یہ تینوں فریل مکمل ہو گئی ہیں اب ہم باڈی کے اوپر یہ فریل بھی لگا دیں گے اور اسی طرح سے ہم پلیس ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے باڈی کا پیس اس طرح ادھر رکھتی ہے اور یہ فریل کا پیس ہم نے اس کے اوپر رکھتی ہے اور یہ بھی ہم اسی طرح سے اس کے پلیس ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارے باڈی کے ساتھ یہ تینوں فریل ایڈ گھو چکے ہیں اب ہم نے اسی طرح ہی تیار کرنا ہے یہ دیکھیں گائز یہ ہماری فراک ریڈی ہو چکی ہے اس طرح سے یہ ہماری فراک بازو کا ڈیسائن تھا اور یہ ہماری باڈی ہے یہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب نیکسٹ ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو کلک کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس اور شیئر کر دیں اللہ حافظ